تو آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹو ٹو فائیب کینگڈم سسٹم آف کلاسیفکیشن ہے لیکن ٹو ٹو فائیب کینگڈم سسٹم آف کلاسیفکیشن کو پڑھنے سے پہلے ہم ذرا سا کلاسیفکیشن اور ٹیگزونومی کو سمپلی ڈیفائن کریں کلاسیفکیشن کیا ہے اور واتھ اسے کلاسیفکیشن کلاسیفکیشن کی کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے تو یہاں اسکرین پہ ایک ڈیفینیشن آ چکی ہے ڈیفین 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 ڈیف اس کارڈ کلاسیفکیشن اب وہ گروپس اور سب گروپس کیا ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹیک زون ہیں جیسے یہاں پہ سپشیس جنرال فیمیلیز آرڈر کلاسز فائدہ بغیرے لکھا ہوا ہے تو ان گروپس اور سب گروپس میں ہم جانداروں کو تقسیم کریں ڈیوائیڈ کریں تو اسے کلاسیفکیشن کہتے ہیں اب کلاسیفکیشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے نیڈس اینڈ بیسس اف بائیولوجیکل کلاسیفکیشن دنیا کے اندر کافی سارے جاندار ہیں کچھ جاندار ایسے ہیں جو سیلیولر آرگنائزیشن کو فالو نہیں کرتے ہیں نان سیلیولر ہیں جسے وائرسز ہماری بک نے لکھا ہے بارڈر لائن بیٹرین لیونگ اینڈ نون لیونگ سیلیولر آرگنائزیشن میں ہم سٹارٹ ہوتے ہیں بیکٹیریا سے اور بیکٹیریا سے لے کے ہیومن بینگز تک کتنے سارے جاندار ہیں تو ان کو سپریٹ ٹیگزان میں رکھنا ان کی ایڈنٹیفکیشن کے لیے کلاسیفکیشن کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو کلاسیفکیشن کی دیفنیشن plank cherche مشخص کی شرمی کلاسیفکیشن بیولوجی کلاسیفکیشن بیولوجی کلاسیفکیشن بیولوجی کلاسیفکیشن بیولوجی کلاسیفکیشن تو اس میں چلتے ہیں آگر ٹ Nashville ٹ Texas means arrangement and nomos means law or naming taxonomy is a branch of biology concerned with identification description classification and naming of living organisms biological classification classification میں ایک important چیز biology کی برانچ taxonomy ہے اور taxonomy کیا ہے arrangement کرتے ہیں پیشے جانداروں کو particular taxonomy رکھنے کے لیے تو اس میں identification first کے جاندار کو identify کریں identification مطلب کی یہ living ہے non-living ہے پھر اس کے characters کو describe کریں جب سارے characters describe ہو جائیں گے تب ہی classification easy ہوگی پھر اس کو classify کریں گے classification اور آخر میں ہم اس کا name رکھیں گے جسے ہم biological name کہتے ہیں اور biological name بھی جو classification کی different taxon ہے in the hierarchy of biological classification اس میں سے select کیا جاتا ہے جیسے ہمارا انسانوں کا biological name وہ homo sapiens ہے تو homo ہمارا genus name ہے اور sapiens ہمارا species name ہمارا biological name classification تریکزاؤن بیسے لیا گیا تو آخر میں biological name رکھا جائے گا مزید آگے چلتے ہیں firstly جو آج ہم topic study کریں گے وہ true kingdom system of classification ہے جو ہم نے پڑھا تھا جب ہم فرس year میں تھے 1984 ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا true kingdom system of classification true kingdom system of classification کے حوالے سے previously living organisms were divided into two kingdoms biology کے اندر جو بھی جاندار تھے ان کو divide کیا گیا two kingdoms on the presence or absence of selva and some other characters presence or absence of selva and some other characters کی بنیار پہ classify کیا گیا تو وہ کون سے kingdom تھے first animal kingdom تھا animal kingdom کے کون سے characteristic تھے آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکے ہیں animal kingdom animal kingdom content manly motile organisms animal kingdom میں جو جاندار تھے وہ mostly manly motile تھے ان کے اندر free locomotion موجود ہیں اس کے بعد second character which are heterotrophic یہ سارے جاندار heterotrophic ہیں اور heterotrophic میں یہاں پہ bracket میں لکھا ہوا unicellular and multicellular eukaryotic جو recent animal kingdom ہے اس میں سارے جاندار multicellular eukaryotic ہیں لیکن جب true kingdom system of classification تھا تو ایک تھے unicellular وہ unicellular group اب جو proto start kingdom میں place کیا گیا ہے وہ تھے proto zone وہ کیا تھے proto zone اور multicellular eukaryotic phylum porifera سے phylum cardata تک جو بھی جاندار ہیں وہ multicellular eukaryotic ہے جو recent animal کے اندر place کیے گئے اس کے بات lacking both silval and kylorophyll animal kingdom کے جانداروں میں نہ تو silval ہے اور نہ kylorophyll ہے except yuglion oids yuglion oids کا ایک گروہ ہے جو اسی زمانے میں unicellular eukaryotes protozoom کے ساتھ animal یا میں place کیا گیا تھا اس کے اندر kiloroplasted ہیں photosynthesis process ہو رہا ہے وہ photosynthetic autotroph بھی ہے تو یہ character تھے اور دوسرا kingdom تھا plant kingdom second kingdom یہ تھا plant kingdom plant kingdom میں کون سے characteristic تھے plant kingdom content and multicellular autotrophs plant kingdom میں جو جاندار موجود تھے وہ multicellular autotroph بھی تھے اس میں recent plant ہمارا جو plant kingdom ہے bryophytes tereidophytes gemnosperm اور angiosperm پہ مستمیل ہے and multicellular algae and unicellular autotrophs like algae اور اس میں unicellular autotroph بھی تھے algae مطلب first category میں یہ سارے جو جاندار آرہے ہیں وہ ہیں photosynthetic autotroph algae اور recent planting ابھی سارے algae place کیے گئے ہیں kingdom protoptist second all the members of fungi سارے وہ member جو fungi کے heterotroph ہیں اس میں true fungi ہو یا false fungi ہیں recent fungi kingdom یا slime bolt water board ان سب کو place کیا گیا plant kingdom and bacteria bacteria کو بھی place کیا گیا plant kingdom تو plant kingdom بہت بڑا kingdom تھا lgb تھے اس میں fungi بھی بیکٹری بھی تھے اور recent planting اب ان کے characteristics میں کیا similarities تھی all the members of this kingdom having sale وال جو بھی سارے members kingdom ہیں ان کے پاس sale وال ہے اور whereas plant and algae have kilorofil plants algae یہ photosynthetic ہیں اور ان کے پاس kilorofil plastid کے اندر بیکٹری میں photosynthetic pigments ہیں لیکن وہ plastid میں نہیں ہیں تو یہ classification تھی true kingdom system of classification جس پہ کافی objection لگنے شروع ہو گئے کافی character dissimilarities آنی شروع ہو گئی جیسے سارے animal multicellular eukaryotic ہیں protozoan unicellular ہے اس میں special مسئلہ تھا وہ یوگلینہ کے ساتھ تھا یوگلینوائٹس کے ساتھ کہ وہ unicellular بھی ہیں اور photosynthetic میں تو ان کو نکال آجائے animal kingdom کو پیور کیا جائے پلانٹی کے اندر بڑے مسائل تھے اس میں ایک مسئلہ پلانٹی اور algae میں کافی dissimilarities تھی habitat کا مسئلہ تھا algae کے اندر زائیگوٹ is not protected by parent body سارے فنجائے ہیٹیروٹراف تھے نان کلورو فائلس تھے اور ان کی سیلوال میں سیلولوز بھی نہیں ہے بیکٹری بیکٹری ہیٹیروٹراف ہیں فیو آٹروٹراف فوٹو سنثیتک ہیں تو یہ سارے اپجیکشن لگنے کی بجائے سے اب آگے چل کے نیڈ محسوس ہوئی کلاسیفیکیشن کی کلاسیفیکیشن کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں انیبل اور پلانٹ کینڈم میں جو کلاسیفیکیشن کی گئی تھی تو اس میں کسی طریقے سے کچھ کرائیٹ ایریا تھے تو ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ ہے کہ جو ٹو کنڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن تھے تو اب وہ رجیکٹ ہو گئی ڈیفرنٹ سائنٹسٹ ہیں ڈیفرنٹ اسکیم سہنی شروع کی اور اس میں جو اسکیم اپروو ہی وہ اسکیم تھی تو تو فائیو کنڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن تو اس سے جو آگے ہمارا ٹافک ہے وہ فائیو کنڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن نیکسٹ ہمارا جو کلاس ہوگا ہم اس میں سٹیڈی کریں گے فائیو کنڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن تھنکس اللہ حفیظ